موسیقی نرمی ٹرافک قوانین کے لیے سیف سیٹیز آثورٹی کا دوہرہ میار وی آئی پی شخصیات اور عالی پولیس افسران کے آگے سیف سیٹی کیمرے بے بس چیف ٹرافک پولیس آفیسر لیاقت علی ملک کو بھی ایچ آلان سے استثناء دے دیا گیا سو روزہ پلین میں پہلی خوشخبری شہر لاہور کے ہزاروں آہتیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خبر شہر لاہور میں عالمی میار کی سبزی کی ہول سیل منڈی بنانے کا اعلان لکھوڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہو شیار باش یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا میڈیکل انٹری ٹیسٹ کو بائیومیٹرک کرنے کا فیصلہ بائیومیٹرک سسٹم کو نادرہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرہ کی تصدیق کے بغیر طالب علم کا امتحان میں بیٹنا ممنوع قرار ساٹھ سال والے ناٹ الاؤڈ ریڈیو پاکستان نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے کمپیئرز اور اناؤنسرز کو کام کرنے سے روک دیا لاہور سینٹر میں بیس افراد بے روزگار ہو گئے متاثرہ افراد کی وفاق کی وزیر اطلاعات و نشریات سے فیصلے پر نظر سانی کی اپیر گھر کا بیدی لنگ کا ڈھائے بیجری چوری میں اٹھارہ لیسکو ملازمین بھی ملاویس نکلے میٹر ریورس کرنے والے گرفتار ملزم کے تحلقہ خیز انکشافات ٹاسک فورس نے چند روز قبل غفار اور افکاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے اہم آلات پوری لیبارٹری اور پچیس لاکھ روپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے تینتیس سارفین کے خلاف کارروائی کا آغاز دانی سکولوں کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانی سکول کتنا سٹاف کتنا خرچہ کیا سب بتایا جائے ایف بی آر نے دانی سکول کا آرڈر شروع کر دیا سکولز انتظامیہ کو دس دیسمبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی محلت سرکاری دوروں کے نام پر موجیں خاتم حکومت نے افسران کا سپیشل سفری آلاؤنس ختم کر دیا افسران و ملازمین کو سفری آلاؤنس پہلے سے منظور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے آلاؤنس میں اضافہ کیا تھا زر زمین پانی کی کم سطح نے خطرے کی گھنٹی بجا دی واسا اور دیگر محکمیں متحرک وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں وضو کا ری سائیکل ہونے والا پانی پارک سو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ بنانے کے لیے انگامی بنیادوں پر کام کریں گے صاف پانی سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درامات وزیرعالہ پنجاب نے تجاویز کے لیے آٹھ اکنی کمیٹی بنا دی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا شہر میں کتنی کمرشل عمارتیں پارکنگ کی کیا سہولت موجود اب صرف ایک کلک پر سب پتا چل جائے گا عدالت عزمہ کے حکم پر لڈی اے نے پلان بنا لیا ڈی جی ایم آمنہ عمران کہتی ہیں سروے تیم تشکیل دے دی گئیں جس کے بعد ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے تین دسمبر کے اجلاس کی تیاریاں جاری پنجاب حکومت اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاغ ختم اسمبلی اجلاس سے قبل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ اسمبلی کی امارہ سیڑیوں کی صفائی ستون کی بھی دھولائی اپوزیشن رہنما کے کمرے کی خصوصی تحزین و آرائے سارے اخراجات حمزہ شہباز نے جیب سے ادا کیے مسافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تبدیل حکومت کا شہدرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائے پریشر گیس لائن کے باعث پانچوہ مسافر خانہ شہدرہ کی بجائے ٹھاکر نیاز بیگ پر بنایا جائے گا اور انسٹرین سٹیشن سے ملحقہ آرازی کی نشان دہی ایک کنال پر مشتمل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دے دی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اہم پیش رفت لاہور میں تین اور پانچ مرلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی قیمت چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسیڈائز ریٹ پر پلوٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شراط پر قرضہ ملے گا صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی بریفنگ ہاؤزنگ منصوبے پر پیش شرف سے متعلق اجلاس کی صدارت فیاض الحسن چوہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آل شریف نے کرپشن میں پی ایس ڈی کی ہوئی ہے نواز شریف نے ارکان خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مالی معاملات پر سمجھاتا نہیں کروں گا صحت دشمنوں کی لاہوریوں کو زائد المیاد اشیاء کھلانے کی کوششیں ناکام عمران روڈ پر پنجاب فور آثورٹی کی بڑی کارروائی وینس فورز نامی کمپنی سے تین ٹرک زائد المیاد سامان پکڑا گیا برامت کیے گئے سامان میں چاکلیٹ، کیچپ، ساسز اور دیگر سامان شامل کپاس کے علاقوں میں شوگر بنز لگا کر کارٹن انڈسٹری کو تباہ کیا گیا سابق حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی مہنگی بجلی اور گیس سے پنجاب کی سانتیں بند ہو رہی ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام کیمپس نمبر دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما شراکات و تلخ معاشرتی حقائق سے آگاہی اقبال کی افقار و تصانیف سے روشناس کر آیا گیا طالبہ بھی اقبال کے پیغام خودداری سے مرعوب ہوتے نظر آئے کنیٹ کالیج لاہور میں خواتین کرکٹ میلا لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں کے ماں بین میچ تالبات کے چوکے چھکے 166 رن سے شکست دے کر کنیٹ کالیج نے جیت اپنے نام کر لی ایکسپو سینٹر جوہو ٹاؤن میں سٹوڈنس ایڈوکیشن ایکسپو سج گیا کتابوں کے سٹالز پر طالبہ کا رشکورہ آندازی کے ذریعے عمرے کے ٹیکرز بھی طالبہ میں تقسین مصور آٹھ گیلری میں سوفیانہ رنگ مرنگی نمائش کا احتمام کیلیگرافی اور فن خطاتی سے مزین فنپاروں کو شراکان خوب سراہا فنون لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جیلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گلے داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضا معطر، گیندہ، جاپی، دامن سمیت اڑھائی سو پھول شہنگوں کی توجہ کا مرکز اور ادھاکارا میگا کی بھارتی گلوکار ورندر ویر سنگھ کے ساتھ شاہی کالا میں گانے کی شوٹنگ گانا بارڈر پارکی ریکارڈنگ کی ویڈیو اور تصاویر ریڈیز ورندر ویر سنگھ پنکار پاک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے